اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں Prime Canada TV اور میں ہوں آپ کے ساتھ شہزاد کھو کر آپ کے اپنے پروگرام ویو پوائنٹ میں ناظرین آج ایک سب سے پہلے سیڈ نیوز ایک باوقار خاتون اور ایک رفیق حیات محبت بری رفیق حیات شفیق ماں اور جمہوری جد و جہد کی تابناک مثال اور عظیم خاتون اول جنابہ قلسومہ نواز شریف انتقال فرما گئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عِلَيْهِ رَعْجِعُونَ اللہ تعالیٰ ان کو جوارِ رحمت میں اور جنت میں عالی مقام آتا فرمائیں اور میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کو سبرِ جمیلہ آتا فرمائیں یہ ایک بہت سیڈ نیو تھی اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جنابہ قلسومہ جو ہیں یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ایک گھریلو خاتون تھی انہوں نے سیاست میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لی تھی ایون جب ان کے شوہر جو تھے وہ اس سیاست میں آئے اس کے باوجود یہ گھر پہ رہتی تھی اور ایک گھریلو جو بیوی ہے اس کے طور پہ انہوں نے کام کیا لیکن نائنٹین نائنٹین نائن میں انہوں نے اپنے جو خامد ہے اس کے لیے یہ باہر نکلیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھریلو خاتون جو ہے اس کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ باہر آئے اور اس طرح کے سیاسی جو لوگ ہیں ان سے مل سکے اور آپ کو پتا ہے کہ جب سیاست میں لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو کس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی کہ جس میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی ایک اندرونی طور پہ یہ ایک بہت ہی سوموس سلوات جو ہے اس کی پابند خاتون تھی یاد رکھئے یہ آہ نائنٹین نائنٹی ففٹی کو ان کی پدائش ہوئی تھی اور یہ ایک پاکستان کے بہت لیجنڈ ہوا کرتے تھے گاما پہلوان یہ اس وقت کے عظیم پہلوان تھے اور ان کی یہ نواسی تھی لیکن یہ لاہور میں مصری شاہ میں پیدا ہوئیں اور وہیں پہ انہوں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ حاصل کی لیکن اس وقت یہ پنجاب یونیورسٹری سے انہوں نے جو ایم اردو ہے اس کو کمپلیٹ کیا اس لیے ان کی اردو بڑی ہی شستہ تھی اور عموماً جو اپنے جو آہ ہزمنٹ تھے اس کی جو تقاریر ہوتی تھی اس کے اندر ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا تھا یہ اس کی نوک اور پلک جو ہے اس کے سمارنے میں بہت کام کرتی تھی کیونکہ بیسیکلی ان کی جو تعلیم تھی وہ اسی اردو کی تھی حالانکہ یہ بہت کم سامنے آتی تھی لیکن یہ پیچھے رہ کے اپنے رفیق حیات کو بہت زیادہ اڈوائزز دیتی تھی ان کی بہت محنت کے ساتھ ان کی جو اندرونی جو ان کی سیاسی ان کی پرابلمز ہوتی تھی ان کو آہ صاف کرنے صال کرنے کی کوشش کرتی تھی اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کرتی تھی کہ ان کی حمت بھی بدھائے رکھیں لیکن جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ نائنٹین نائنٹینائن میں جب ان کو اگزائل میں بھیج دیا گیا اور یہ پاکستان میں تھی تو پھر انہوں نے اپنے میاں جو ہیں ان کے بعد اس پارٹی کی باغ دور سنبھالی اور اسی لیے ان کو دو سال کے لیے پریزیڈنٹشپ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی دی گئی اور جس میں جب وہ مختلف سیاسی گرگوں کے پاس گئیں تو اتنی اعتماد سے انہوں نے بات کی اس قدر شستگی سے انہوں نے بات کی کہ ایون جو ان کے جو ان سے نقصان بنچانے والے لوگ تھے پی ایم ال ان کو وہ بھی ان کے ساتھ بڑے شاشتہ سے پیش آئے اور یہ یاد رکھئے کہ یہ ان کو کوئی سیاسی ان کی بیک گراؤنڈ نہیں تھی نہ ہی ان کی کوئی سیاسی طور پر کسی قسم کی کوئی ان کو تعلیم دی گئی تھی لیکن کیوں کہ ان کی ایک اپنی تعلیم تھی ایک گھر کا ماحول تھا اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ماں جو ہوتی ہے جب اس پہ اوپر آفت آتی ہے تو وہ سب سے اچھی پولیٹیشن بن جاتی ہے اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب جرنل ایوب جو تھے ان کا دور تھا تو اس وقت نکلی تھی ایک خاتون جس کا نام تھا فاطمہ جناح اور انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ گھریلو خاتون ہونے کے باوجود بڑے ہی اعتماد کے ساتھ جو ہے اپنی ایک پارٹی بنائی اور پھر اس کو لے کے چلیں اس کے بعد جناب ظلفقار علی بھٹو جو تھے ان کی شہادت کے بعد ان کی جب ان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد ان کی بیٹی جو کہ بے نظیر بھٹو تھی وہ بھی اعتماد کے ساتھ نکلی لیکن وہ تو گھریلو خاتون نہیں تھی ان کا پالیٹکس کے اندر تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا لیکن اس کے باوجود وہ خاتون جو ہے اس اعتماد سے نکلی کہ پھر اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور یہی حال جو ہے وہ کلسوم نواز شریف کا ہوا کہ جب ان کے خامد کے اوپر ایک بہت ہی انتہائی برے حالات آئے تو انہوں نے پھر اپنے ایک قدم باہر نکالا اور اس اعتماد سے وہ قدم باہر نکالا کہ پھر انہوں نے بڑے بڑے جو سیاسی گرگے تھے ان کے ساتھ بات چیت کی بڑی شاشتگی سے بات کی اور ان کی باتیں سنی بھی اور کئی ایسے لوگ جو بددیانتی پہ ان کے ساتھ تھے ان کو بھی وہ اپنے ساتھ انہوں نے ملایا اور ان کو ساتھ لے کے چلیں صرف ایک ماں جو ہوتی ہے یہ جو آپ کا ساتھی ہوتا ہے آپ کا رفیق حیات ہوتا ہے جب آپ کے کوئی مشکل آتی ہے تو وہی خاتون جو بہت سی ایک گھر کی ایک دہلیز نہیں آہ باہر نکال دہلیز سے کبھی باہر نہیں نکلی لیکن جب اس پہ آفتاد آتی ہے اس پہ مشکلات آتی ہیں تو وہ اس قدر سٹرانگ ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والے حالات جو ہیں اس کے اتنا سٹرانگ کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھی کی جو اس کی حیات کے لیے اپنی ساتھی کے مدد کے لیے وہ بہت زیادہ تندوہی سے باہر نکلتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہے اور یہی انہوں نے جو ایک تابناک مثال کی جد و جہد کی اس وقت کہ جب پی ایم ایل این کے تمام لوگ میاں نواز شریف کو چھوڑ چکے تھے اور وہ جیل کے اندر تھے کبھی کبھی کسی نے ایک آج مجھے بات بتائی کہ میاں نواز شریف کے پاس یہ جب گئیں اور انہوں نے کہا ان سے اجازت مانگی کہ میں باہر نکلنا چاہتی ہوں تو میاں نواز شریف نے ان سے کہا کہ کلسوم کیا تم یہ کام کر پاؤ گی کیونکہ جو باہر نکلو گی اور سیاست میں جن لوگوں کے ساتھ تمہارا پالا پڑے گا وہ تو بڑے ہی بددیانت ہوں گے منافق ہوں گے لیکن اس نے کہا مجھے صرف آپ کے اجازت کی ضرورت ہے میں باہر نکلوں گی اور باہر نکل کے انہوں نے واقعہ ہی اس وقت جو ہے اس پارٹی کو ایک سنبھالا دیا اس کو اعتماد دیا اور پھر اس کو لے کے چلیں ناظرین لیکن جب میاں نواز شریف دوبارہ اگزائل سے واپس آگے تو یہی خاتون دوبارہ اپنی جو کچن ہے اس کے اندر چلی گئی خاتون اول ہونے کے باوجود یہ ہمیشہ پیچھے رہی کبھی اس نے سیاست میں آ کے دوبارہ اس کے اندر گھسنے کی کوشش نہیں کی لیکن اس کا جو سیاسی شعور تھا وہ کئی بڑے بڑے پالٹیشن جو ہیں ان سے زیادہ تھا اور پھر ابھی بھی جب ان کے ان کو کینسر کا موزی مرس ہوا اور وہ وہاں پہ کینسر سے لڑ رہی تھی یہ کبھی نہیں گھبرائی اور صرف اس وقت گھبرائی کہ جب اس کے جو خامن تھے وہ واپس آگے اس کی بیٹی جس کی بہت دھارس ہوتی ہے ایک بیٹی جو ہوتی ہے آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میرے ساتھ میرا اپنا حصہ ہے تو وہ بھی اس کا ساتھ نہ رہی اس وقت یہ ٹوٹ گئی تھی اور اس کے بعد جب ان کو ونٹی لیٹر پہ لے جایا گیا تو پھر اس کے بعد ان کے جو حالات تھے ان کی جو بیماری تھی اس نے پرو لانگ کیا یہ آج ایک بہت ہی ایک ماں کے لیے بھی جو نواز شریف کی جو والدہ ہیں ان کے لیے بھی ایک ایسی شفیق بہو جو ہے اس دنیا سے چلی گئی ہے جس نے ان کو ساری عمر بہت عزت دی اور ان کے ساتھ رہی یاد رکھیے کہ نواز شریف صاحب کے جو والد تھے جناب شریف صاحب وہ اس بہو سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اس کی بہت زیادہ مانتے تھے ظاہر ہے کہ کوئی بھی اگر لڑکی کسی کے گھر میں آتی ہے اس کو اپنا مقام بنانے کے لیے انتہائی محنت کرنی پڑتی ہے اور لگتا ہے کہ انہوں نے وہ محنت اتنی دکھائی کہ ان کے جو سسر اور ساز تھے ان کا پورا اعتماد انہوں نے اپنے اوپر لے لیا ساتھ سو چھاسی حلال ریسٹورنٹ گزشتہ بیس سالوں سے کمیونٹی کی خدمت میں مصروف بیس حلال ریسٹورنٹ ان مونٹریال ہمارے یہاں تمام پاکستانی کھانے مثلا بریانی برر چکن شاہی پنیر چکن کرائی مٹن کرائی فش پکوڑا لاہوری فش چکن کباب مکس ویجیٹیبلز اور حلیم وغیرہ حفظان سہر اور ماہر تجربہ کار شیف کے زیر نگرانی تیار کیے جاتے ہیں فیملی اور دوستوں کے ساتھ ویزٹ کیجئے ایٹ فائیف زیرو جین تالون ویسٹ مونٹریال کال کیجئے 514-270-0786 جو ہمارے پاس خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کا جو جست خاکی ہے اس کو پاکستان لائے جائے گا اور پاکستان میں ان کی تدفین جو ہے وہ جاتی عمرہ میں کی جائے گی یاد رکھیں انہوں نے میاں نواز شریف سے شادی جو تھی 1971 میں کی اور 1971 سے لے کے آج تک تقریباً چالیس سال سے اوپر کا ان کی رفاقت جو ہے میاں نواز شریف کے ساتھ رہی ہے اور آج وہ رفاقت جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو جست خاکی ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب جو کہ چھوٹے بھائی ہیں میاں نواز شریف کے وہ جائیں گے اور وہ جست خاکی کو پاکستان لے کے آئیں گے بات کی جا رہی ہے کہ شاید میاں نواز شریف اور جو ان کی بیٹی ہے مریم نواز ان کو پیرول پہ رہا کیا جائے گا اور ان کا جو دماد ہیں کیپٹن سفدر شاید ان کو بھی پیرول پہ رہا کر کے تو وہ ان کو ان کی تتفین کے اندر جو ہے وہ ان کو تتفین کے اندر جو اپنی شمولیت اختیار کریں گے ناظرین آپ کو لیٹسٹ نیوز دیتے جائیں کہ جناب میاں نواز شریف ان کی بیٹی مریم نواز اور کیپٹن سفدر کو پیرول کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے ابھی ہم یہ پروگرام کر رہے تھے اور لیٹسٹ خبر یہ آئی ہے کہ ان کو جو اڈیالا جیل ہے وہاں سے باہر نکال دیا گیا ہے اور گاڑی کے ذریعے وہ جا رہے ہیں تیارے کی طرف تیارے سے وہ جائیں گے لاہور اور لاہور پہنچ کے وہ سیدھے جاتی عمرہ پہنچیں گے ان کی جو ابھی خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو بارہ گھنٹے کے لیے پیرول پہ چھوڑا گیا ہے لیکن کیونکہ یہ جو سفر ہوتا ہے وہ پیرول کے اندر نہیں آتا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی جو جو ان کا جست خاکی ہے وہ جمعہ کو صبح یہاں پہنچے گا پی آئی اے کی فلائٹ سے تو شاید ہو سکتا ہے اس کو اس کی مدت بڑھا دی جائے یاد رکھئے کہ جناب شواز شریف صاحب نے جو اپنی ایک اپلیکشن دی ہے اس میں پانچ دن کا پیرول کے لیے درخواست کی گئی ہے اور فیلحال ان کو بارہ گھنٹے کے لیے پنجاب کی جو گورمنٹ ہے اس نے چھوڑا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ کبینہ کی جو میٹنگ ہوگی اس میں اس کی مدت پڑھائی جا سکتی ہے جو پانچ سے آٹھ دن تک بھی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ پہنچتے ہیں جاتی عمرہ تو وہ آج کے دن وہاں پہ گزاریں گے اپنے پیاروں کے بیچ میں گزاریں گے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جب ان کو وہاں پہ لے جایا گیا ان کو خبر دی گئی اس وفات کی تو ان کی جو بیٹی تھی مریم نواز شریف اس کا رو رو کے بہت برا حال تھا ایون جو ان کے خامند تھے جناب میاں نواز شریف وہ بھی آنسوں میں نہا گئے اور ان کے دماغ جو ہیں اور میرا خیال ہے یہ ایک بہت اچھا اقدام کیا گیا ہے کہ ان کو پیرول کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ کمز کم اس وقت جس وقت ان کو اپنے پیاروں کی ضرورت تھی وہ ان کے ساتھ ہوں گے جاتی عمرہ میں ہوں گے اور جو اس کی تدفین ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ اور اپنے ہاتھوں سے وہ کریں گے یہ بہت بڑی بات ہے یہ آپ کو بریکنگ نوز دے رہے ہیں ابھی ابھی ان کو پیرول پہ چھوڑا گیا ہے اور سیدھا ان کو تیارے کی طرف لے جایا جا رہا ہے یہاں سے تقریباً تیس منٹ کا شفت جو ہے تیارے کا کیونکہ چھوٹا تیارہ ہوگا یہ لاہور پہنچے گا اور لاہور سے شاید مال روڈ کے ذریعے یا رنگ روڈ کے ذریعے وہ اس کو جاتی عمرہ لے کے جائیں گے بہرحال یہ جو گورمنٹ ہے اس کا بہت بڑا گیسچر ہے اور میرا خیال ہے یہ ایک قانونی نکتہ بھی تھا کہ پیرول پہ ایون جو قاتل بھی ہوتے ہیں ان کی بھی اگر کسی کی کسی کی شہادت ہو جاتی ہے یا کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کو پیرول کے اوپر چھوڑا جاتا ہے اور یہ اس کا ایک اقدام کیا گیا ہے میرا خیال ہے کہ اس نے حکوم پنڈیمی ایک بار اچھا اقدام کیا ہے تاکہ ان کی وہ خلش جو ان کے ساتھ نہیں تھے وہ وہاں سے اس وقت آگے تھے کہ جب کو ان کو پتا تھا کہ اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے لیکن وہ صرف اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کے لیے آئے اور ان کی جو خلش ہے وہ اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی تتفین کے اندر اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر کے اندر اتاریں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو تتفین ہے وہ جاتی عمرہ میں جو میاں شریف کی جو قبر ہیں ان کے ساتھ ان کو دفنایا جائے گا بہرحال یہ اس کی جو اور خبریں ہیں انشاءاللہ آپ کو دیتے رہیں گے لیکن یہ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں کہ ان کو اس وقت پی رول کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے یاد رکھئے کہ ان کے جو بیٹے ہیں حسن اور حسین ان کے مطلق کہا جا رہا ہے کیونکہ نیب نے ان کو آپسکانڈنگ جو ہے وہ قرار دے دیا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے جست خاکی کے ساتھ نہ آ سکیں اور ساتھ ہی جو میاں نواز شریف کے سمدھی ہیں حساق دار صاحب ان کے مطلق بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی یہاں پہ نہیں آئیں گے یاد رکھئے کہ جمعرات کو وہاں پہ ایک نماز جنازہ جو لندن میں پڑھی جائے گی اس میں وہ شمولیت اختیار کریں گے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اس نماز جنازہ میں شمولیت اختیار کریں گے اور پھر جست خاکی کو اپنے ساتھ لے کے وہ پاکستان آئیں گے جہاں پہ ان کی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میاں شریف جو ہیں ان کے پہلو کے اندر ان کی تتفین کی جائے گی ان کے جو بیٹے ہیں وہ ان کے ساتھ یہاں پہ نہیں آ رہے حالانکہ ایک تھیوری ابھی تک گردش کر رہی ہے کہ شاید ان کو ایک ایک زمانت دی جائے کہ اگر وہ آتے ہیں تو وہ اپنی والدہ کا جو جو تتفین ہے وہ اپنے ہاتھوں کر سکیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر یہ اتنی حوصلہ تو ہے لیکن قانون کے اندر ایشی کوئی شک نہیں کہ اس کے بعد ان کو پاکستان سے باہر جانے دیا جائے کیونکہ جیسے میں نے ان کو کہا کہ ان کو اشتہاری قرار دینے کے بعد پھر ان کو واپس نہیں دیا جائے گا جانے نہیں دیا جائے گا اس لیے شاید وہ اتنا بڑا رسک نہ لیں لیکن وہاں پہ وہ چنازے میں شریک ہو کے اپنی والدہ کا جسد خاکی جو ہے وہ پاکستان بھیج دیں یاد رکھئے کہ یہ خاتون واقعی اس نے جد و جہد کی میں نے آپ کو اس کے متعلق یہ پہلے بتایا کہ گھریلو خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے باہر نکل کر بہت جد و جہد کی اپنی جو پارٹی ہے اس کو یکجہ کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا جبکہ نواز شریف شہواز شریف اور ان کے اور جو خاندان کے افراد تھے وہ جیل کے اندر تھے پھر انہوں نے ہی اس پارٹی کو قائم رکھنے میں اور اس کو چلانے میں بہت اہم قدم جو ہے وہ انہی کا تھا بہرحال اللہ تعالی ان کو غریقے رحمت کرے ہماری تمام ہمدردییں شریف فیملی کے ساتھ ہیں جیسے میں نے کہا ہے کہ سیاست ہوتی رہتی ہے سیاست چلتی رہتی ہے لیکن یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ عمران خان گورنمنٹ جو ہے انہوں نے یہ بڑا اچھا گیسچر جیسے میں نے آپ کو بریکنگ نیوز دی کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور جاتی عمرہ میں ان کو جائیں گے اور وہ آج کی رات وہاں پہ گزاریں گے کمز کم وہ اپنے پیاروں کے بیچ میں ہو سکتے ہیں ان کو کچھ حوصلہ مل جائے اور شاید ہو سکتا ہے کہ اتوار یا سنوار تک دوبارہ ان کو اڈیالہ جیل کے اندر لے جایا جائے گا ہماری پوری ہمدردییں ہیں اور اللہ تعالی ان کو جو ان کی آگلے کی منزلیں ہیں ان کو آسان فرمائے ویسے تو وہ سوم و سلمات کی بہت پبند تھی ہمیشہ اپنے آپ کو تھوڑا لائم لائٹ سے پیچھے رکھتی تھی لیکن پھر بھی جو اللہ تعالی کی رحمت ہے وہ ہر بندے کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان پہ اپنی رحمت کریں ان کی جو قبر ہے اس کو روشن کریں اور ان کی جو غلطی ہیں ان کو معاف فرمائیں جولری کی دنیا میں کابل اعتماد نام الناجف جولرز ہمارے یہاں جدید اور عالمیار کی تمام قسم کی جولری دستیاب ہے سنگاپور اور دوبائی کی خوبصورت جولری چھوڑیاں جمکے بالیاں بریسلٹ منگل سوٹر نیکلس رانیہار ہیرے کی انگوٹھیاں اور بہت کچھ زیورت کی مرمت خرید و فروحات یا تبدیلی کی سہولت ویزت کیجئے 1020 جنتالان ویسٹ خال کیجئے 514-495-0101 ناظرین آپ بات کرتے ہیں کچھ اور دوسرے موضوع کے اوپر یاد رکھئے کہ اس وقت جو بالکل ہارٹ موضوع ہے اس وقت پاکستان کے اندر وہ ہے ڈیم کا اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو کہ پرائم نیسٹر ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اور ساتھ ساتھ جو چیف جسٹرس ہیں انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو اوورسیز لوگ ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں یا جن کا اوورسیز میں رہتے ہوئے پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ مدد اس طرح کریں کہ جو ڈیم ہے اس کے لیے پیسے جو ہیں وہ ہمیں دیں جس کی وجہ سے ہم ڈیم بنا سکیں یاد رکھئے کہ ڈیم بنانے کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ تقریباً بارہ عرب تک ہے لیکن آج جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں جناب فواد چودری صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو آٹھ عرب تک جو ہے اس کو بھی لے جا کے اس کو ڈیم کو بنا سکتے ہیں لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں اگر اتنا پیسہ یعنی انہوں نے تقریباً ایک ہزار ڈالر تقریباً ہر فیملی کو کہا ہے ہر فرد کو کہا ہے کہ آپ ضرور بھیجیں تو اگر آ بھی جاتے ہیں تو اگر بارہ عرب یا آٹھ عرب یا نو عرب یعنی تقریباً بارہ بلین یا نو بلین جو ہے اس کو بناتے ہوئے کافی ٹائم لگ جے گا کافی عرصہ لگ جے گا کہ ڈیم جو ہے اس سے بن سکے اس کے علاوہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ بھی اپنی طرف سے جیسے کہ آرمی ہیں انہوں نے بھی تقریباً ایک عرب سے اوپر کی جو رقم ہے وہ اس ڈیم کا جو فنڈ ہے اس کے اندر دی ہے اور میرا خیال ہے کہ کیوں کہ جیسا کہ عمران خان صاحب نے اپنے تقریر میں کہا کہ اگر ہم پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو آئندہ آنے والے دن ہماری نیشن کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا بہت بڑی تباہی کا باعث ہوگا اس لیے ہمیں ہر حال میں باشا ڈیم بنانا ہے یاد رکھئے ناظرین اس سے پہلے جناب نواز شریف صاحب نے بھی اس پہ بڑا ہی بہت زیادہ اہم رول ادا کیا تھا کہ انہوں نے بھی کہا تھا ڈیم بنانے کے لیے میں زمین دیتا ہوں اور کہا بھی جا رہا ہے کہ کچھ زمین جو ہے ڈیم بنانے کے لیے انہوں نے الارٹمنٹ اس کی کی تھی پھر جب پرویز مشرف تھے وہ بھی کالا مارک ڈیم جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ تغدو کرتے رہے بہت زیادہ لوگوں کو کہتے رہے لیکن اتنا اتنا پیشنٹ ہو کے لوگوں نے اس کے اندر پیسے نہیں دیئے تھے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کل جو ہے وہ کیونکہ عمران خان صاحب آئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب اپنا ہاسپیٹل بنایا تھا اس وقت بھی اوورسیز جو لوگ تھے ان سے مدد مانگی تھی اور انہوں نے اس کی مدد کی تھی جس کے بعد انہوں نے ہاسپیٹل بنایا پھر انہوں نے نمل یونیورسٹی بھی اوورسیز لوگوں کی مدد سے بنائی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو آہ لوگ ہیں اوورسیز یا پاکستان کے رہنے والے وہ اس میں بھڑ چڑھ کے حصہ دیں گے لیکن ناظرین یاد رکھئے اس میں بہت ساری انٹرنیٹ پہ بھی باتیں آ رہی ہیں بہت سارے جو مخالفین ہیں وہ عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ جو بنی گالہ ہے اس کی آدھی زمین جو ہے آپ کو اتنی زمین نہیں چاہیے اس کو سیل کر دیں اس کا پیسہ جو ہے وہ ڈیم میں دے دیں کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو آہ پرائم نیسٹر ہاؤس کی بات کی تھی اس کو آپ آہ یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں اس کو سیل کر کے اس کا پیسہ کیوں نہیں یعنی اتنی جو تکو دو کی جا رہی ہے اس کی پھر بھی کانٹر جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں لیکن یاد رکھئے یہ ہمارا حق ہے کہ آئندہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کے لیے جو پانی کی کمی ہے اس کو بالکل ہم نہ رہنے دیں کیونکہ آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں کبھی نہیں بخشیں گی ہمارا نام کبھی اچھے الفاظ میں نہیں لیں گی اگر ہم پانی کی کمی چھوڑ کے جاتے ہیں اور پانی کی وجہ سے وہاں پہ دیزاسٹر ہوتا ہے پھر ان کی جو ایک فسادی ٹیم ہے اس کی بھی جو باتیں آ رہی ہیں اس میں بھی بہت ساری کنٹروورسیز آ رہی ہیں کچھ جو ان کی ٹیم ہے جس میں آپ کو میں نے لاسٹ ٹیم بتایا تھا کہ عاطف صاحب جو ہیں ان کو اس ٹیم سے الگ کر دیا گیا ہے لیکن آج ان کے جو فواد چودری ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عاطف کیوں کہ اس لیے ان کو ہٹایا گیا کیونکہ ان کا ایک ایسی براہنی عادری سے تعلق ہے کہ جن کو پاکستان کے اندر ختم دموت کے مخالف سمجھا جاتا ہے لیکن ناظرین آپ کو ایک میں خبر دیتا جاؤں کہ سعودیہ عربیہ میں وہی جو عاطف ہیں وہ ان کی جو اڈوائزری کمیٹری ہے اس کے اندر وہ میمبر ہیں یعنی ہم لوگ اگر ختم دموت پہ بہت زیادہ رکھتے ہیں تو وہ تو ایک اسلام کا گھڑ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اقتصادی اگر اس سے کوئی مدد لی جا سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہرحال میں کسی قسم کا فتوہ اپنے اوپر نہیں چاہتا اس لیے میں خود ختم دموت کا بہت زیادہ دائی ہوں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو آخری نبی ماننا سب سے بڑھ کے ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی غیر مسلم سے بھی آپ اگر مدد لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس پہ مناسب سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو ہٹا دیا ہے لیکن کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو اس ٹیم سے الگ کر لیا ہے ناظرین ساست جو عمران عمران خان صاحب کی جو اقتصادی ٹیم ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم تقریباً پچاس لاکھ جو گھر ہیں وہ بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو آئی ایم ایف ہے اس کے پاس جانے کی کوشش نہیں کریں گے یاد رکھیے سامین تقریباً ایک سو انیس ملک جو ہیں وہ اس کے میمبر ہیں آئی ایم ایف کے لیکن بات صحیح ہے اس میں سے کتنے آئی ایم ایف کے پاس سے جا کے کرزہ لے کے آتے ہیں بہت معمولی جن میں ہمارا بھی شمار ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے آئی ایم ایف سے کبھی بھی کرزہ نہیں لیا ایک سو انیس ملک میں سے شاید میرا خیال ہے دس ملک ہوں گے جو آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں لیکن جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور وہ کوئی آپ کو کرز دیتا ہے آپ کو کرزے ہسنا نہیں دیتا وہ کرز دیتا ہے آپ پہ سود لادنے کے لیے اور جب سود آپ کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو پھر جو آپ کو کرز دیتا ہے وہ اپنی شرائط جو ہیں وہ بھی منواتا ہے یہی حال ہے کہ آج سے ستر سال سے ہمارا پاکستان چل رہا ہے لیکن ہم نے صرف اور صرف کرز جو ہیں وہ لے کے اپنے پاکستان کو چلایا ہے آخر کب تک ایک مقام ایسا آنا چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس سے اپنا چھٹکارہ حاصل کریں اور اگر عمران خان صاحب یہ کام کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ رہتی دنیا تک اور پاکستان کی تاریخ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ ہمیشہ ان کو یاد رکھا جائے گا لیکن اس کے لیے بہت تف قسم کے جو آپ کو کام ہیں وہ کرنے پڑیں گے بہت سارے تف قسم کے جو فیصلے ہیں وہ لینے پڑیں گے اور میرا خیال ہے کہ یہ اقتصادی ٹیم جو ہے ابھی اس کو سوچنا ہے کہ ہم کس طرح اس کو کر سکتے ہیں یاد رکھئے جو پچاس لاکھ گھر بنائے گئے ہیں اس میں ایک میٹنگ جو پرائیم نیسٹر ہاؤس میں ہوئی ہے ایک شخص جو ہے وہ اس میں ایک شامل تھا جس کو پاس کوئی سرکاری آہدہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کو آہدہ دیا گیا ہے حالانکہ وہ بریڈش نیشنل نیشنل ہے لیکن کیونکہ وہ پرائیم نیسٹر صاحب کا فرینڈ ہے ان کا دوست ہے اس لیے وہ ایک بیلڈر ہے اس کو اس جو کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی اس میں ان کی شاملیت تھی اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید جو آہدہ آنے والے دن ہیں بہت سارے اخباری جو نمائندے ہیں ان کے جوادہ جوابات جو ہیں عمران خان صاحب کو دینے پڑیں گے کہ وہ جو شخص تھا اس جو میٹنگ چل رہی تھی پرائیم نیسٹر ہاؤس میں وہ کس حسیت سے تھا آہدہ آنے والے دنوں میں میں اس کو آپ آپ کو اس کا نام بھی بتاؤں گا اور اس کی شخصیت سے آپ کو اگاہ بھی کروں گا لیکن آہدہ آنے والے جو دن ہیں اس میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید جو پچاس لاکھ گھر بننے جا رہے ہیں شاید اس کی جو کانٹریکٹ ہے وہ اسی شخص کو دیا جائے گا لیکن اگر آپ نے اس شخص کو دینا ہے تو پھر آپ اس کو کوئی گورنمنٹ کا اوتا دیجئے پرحال سامین جو آہدہ آنے والے دن ہیں وہ اس گورنمنٹ کے لیے اقتصادی طور پر کافی زیادہ ایک سوال ہوگا اور ہماری دعائیں ہیں کہ جو آہدہ آنے والے دن ہیں اس میں سرخ روحوں اقتصادی طور پہ بھی اور جو مشکلات اس وقت پاکستان کے اندر ہیں وہ کم سے کم تا رہوں انشاءاللہ تعالی آہدہ آنے والے جو پروگرام ہے اس میں اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے سب سے پہلے پروگرام ختم کرنے سے پہلے آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے میری طرف سے اور ہماری تمام جو ٹیم ہے سپیشلی پرائم کینیڈا جو آہ مونٹریال ہے اور کینیڈا ہے اس کی ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت نئے سال کی مبارک بات اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آنے والے سال میں بیماریوں مصیبتوں اور آفاتوں سے محفوظ رکھے آمین سم آمین اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مہینہ ہے یہ نواسہ رسول کی جو شہادت عظیم ہے اس کا مہینہ ہے ہمیں اللہ تعالی ان کی جو بابرکت ساتھیں ہیں ان سے نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و آمان میں رکھے آہ مونٹریال کے اندر بھی جو ہمارا باب الحوائج ہے جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہاں کے کچھ جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کے مطلق بھی بتائیں گے تو باب الحوائج جو ہے وہاں پہ جو محرم الحرام کے دس دن جو پروگرام ہے وہ ہونے جا رہے ہیں ان سے بھی کوئی نہ کوئی میرا کولیک جو ہے آپ کو انفارم کرتا رہے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آئندہ آہ جو اس نیا سال ہے اس میں ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ ہمارا یہ ٹی وی چینل اور ہمارا یہ پروگرام جو ہے آگے چل کے دن دوگنی اور رات چوگنی جو ہے وہ ترقی کرے اور اگر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی ایڈوائز ہو جس میں آپ ہمیں بتا سکیں کہ اس پروگرام میں اور کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں اس میں کیا چیز جاننا چاہتے ہیں کونسی انفرمیشن آپ ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ تک پہنچائیں تو بالکل بالکل آپ اس میں ہیسی ٹیٹ نہ کیجئے آپ کی سکرین کے نیچے جو ہے میرا ای میل آ رہا ہے آپ اس پہ ہمیں ای میل کیجئے کوئی اگر آپ اچھی ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں تو وہیل بی ویری گریڈ ٹو یو اپنا خیال لکھئے گا انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے اپنے اید کے دیالوں کا خیال لکھئے ہمیشہ خوش رہیے دوسروں کو خوش رہنے دیجئے اللہ حافظ لو آ گیا بلا باز یا حسین یا حسین سلطان کربلا کا لو آ گیا بلا باز یا حسین یا حسین سلطان کربلا کا یا حسین یا حسین جاگا ہے مقدر پھر یا حسین یا حسین مہمان کربلا کا یا حسین یا حسین جلدی قدم بڑھاؤ اے عاشقانِ مولا ہے منتظر تمہاری کربلا میں زہرا سر ہر پہ کربلا کی اپناس بھی کھڑے ہیں تھامے ہوئے عالم کو تم سے یہ کہہ رہے ہیں خوش آردی خوش آردی اے زائیوں خوش آردی خوش آردی خوش آردی اے زائیوں خوش آردی 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 خوش آ موسیقی